اسلام علیکم ناظرین آج کامران شاہد کے لائیو شو میں میا جوے دلطیف نے عمران خان کو دہشت گرد کہا تو کامران شاہد نے میا جوے دلطیف کو فوری ٹاک دیا ناظرین آئیے پہلے میا جوے دلطیف کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں بینگ آ گورنمنٹ آپ کا پلان کیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ یا سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ چلانا ہے عمران خان صاحب پہ یا آپ نے اس کے لئے حل نکالا ہے کہ جی ملٹری کورٹ جائے جائے گا عمران خان کامران خان شاہد صاحب میں تو یہ بطور ایک سیاسی کارکن کے کبھی بھی سپیشل کورٹ کی حمایت نہیں کرنے والا ملٹری کورٹ کی یس مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں ہمارے چیف جیسٹس صاحب ایک دہشت گرد کو مرسیڈیز کار بھیجیں ملزم تھے وہ دہشت گرد تو نہیں تھے وہاں ان کی ادارت میں ملزم تھے میں کہتا ہم ملزم کو بھی مرسیڈیز نہیں مل سکتی کہنے کا مطلب یہ کسی اور کو ملتی ہے نہیں مل سکتی لیکن آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں میں کہتا ہم ملزم تھے وہ عمران خان نہیں نہیں میرے نزدیک دہشت گرد کی ہے نا آپ کے نزدیک نہیں ہوں گے جو نو مئی کی باردات ہے جو کچھ ہوا ہے دہشت گرد کیا کرتے ہیں جب حملہ کرتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ انصاف کر سکیں گے دہشت گردوں سے نہیں ہوسکے گا تو آپ ملٹری کوٹ میں کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا ملٹری ٹرائل میں مجھے پتا ہے آپ کو سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں ہے چاہے وہ انصاف دے رہا یا نہیں دے رہا آپ کو نہیں ہے تو آپ ثابت کیسے کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ڈاکو کا سربراہ کوئی دہشت گردوں کا کمانڈر کوئی واردات خود جا کے کرتا ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے وہ ڈیزائن آپ ثابت کیسے کریں گے سوال یہ ہے میں اب یہ کہنے سے تو رہا کہ عمران خان خود اقرار جرم کریں تو پھر آپ کو یقین آئے گا بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کیس لگتا ہے کسی قاضی کے پاس جج کے پاس وہ جو ایویڈنس آتی ہیں ان سے دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے آپ کے پاس انف ایویڈنس ہے بہت زیادہ یہ ایویڈنس ادارے جو ہیں وہ کس لی ہوتے ہیں نہ عمران خان نے کبھی طور پھوڑ کے لیے کہا نہ وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مدینہ منورہ میں جو حلڑ بازی ہوئی جو نعرے بازی ہوئی کیا عمران خان نے اس کی مذہبت کی بلکہ اٹھا یہ کہا کہ دیکھیں یہ رد عمل آیا ہے لوگوں کا ناظرین کامران شاہد کی بات بلکل درستہ ہے کہ حکومت کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو توڑ پھوڑ پر اکسایا ہو یا پھر ٹریننگ دی ہو یہ ان لوگوں کی نو مائی سے پہلے کی خواہش ہے کہ پیٹی اے ای کو دہشت گد جماعت قرار دیا جائے جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نو مائی کو ان لوگوں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جان بوجھ کر واقعات کروائے تھے تاکہ ان واقعات کو بنیاد بنا کر پیٹی اے ای پر پوبندی لگائی جا سکے ناظرین آپ نے دیکھا کہ میہ جویدل تیف کے پاس کامران شاہد کے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ تھا ناظرین آپ نے یہ انٹرویو سنا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ